السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیجد الانبیاء والمرسلین سیجدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابتكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکو ویعفو عن کثیر صدق اللہ العلی العظیم وقال تبارک و تعالی وانتم العلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم میرے عزیزو اور بھائیو اس وقت ہمارے دل و دماغ پر کل شہر بنارس کے اندر جو حادثہ پیش آیا ہے وہ اس طرح مسلط ہے کہ کوئی دوسری بات سوچنے کا موقعی نہیں ہے آپ ادرات بھی باخبر ہوں گے کہ کل عدالت نے گانوافی مسجد کے تحخانے میں پوجہ کی اجازت دیتے ہوئے مقامی انتظامیہ کو ایک ہفتے میں عمل درامت کرنے کی ہدایت دی تھی لیکن انتظامیہ نے اس قدر اجلس سے کام لیا کہ کل رات ہی ساری رکاوٹیں ہٹا کر گاٹر کاٹ کر درخانے میں مورتی رکھتی گئی اور وہاں پوجہ پارٹ شروع ہو گئی جس کی وجہ سے مسلمانہ نے بنارس کے اوپر خاص طور سے اور پورے ملک کے مسلمانوں کے اوپر غم و اندوح کا بادل چھا گیا اور انتہائی دلشکستگی کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے خبر ہے کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کیس دائر کیا جا رہا ہے لیکن عدالتوں کا جو روخ ہے اس کی بنا پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فیصلہ کیا ہوگا ایسے موقع پر پنارس میں شہر مفتی گانوافی مسجد کے امام انجمن انتظامی مساجد کے صدر جناب مفتی عبد الباطن صاحب نے آج کی میٹنگ میں شہر کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ کل کا دن اپنے تمام کاربار وغیرہ بند رکھتے ہوئے جو میں دعا منائے جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن ویسے بھی مسلمانوں کے لئے خاص عبادت کا دن ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عمل بنارس کے اندر ہو رہا ہے خاموشی کے ساتھ ہر جگہ کے مسلمان اپنے طور پر کل توبہ استغفار اور دعاوں کا خاص احتمام کریں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے اور ہمارے عامال اس سلسلے میں فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں جو آیت کریموں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ جللہ شانہو نے یہی فرمایا ہے مَا أَصَابَتْكُم مِن مُصِبَتْنِ فَضْمِمَا كَسَبَتْعِدِكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَسِيرُ کہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر حالات پیش آتے ہیں یہ تمہارے ہی عامال کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سے چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے اس امت پر بڑے سخت سخت حالات آ چکے ہیں گرناطا اندلس تباہ و برباد کر دیا گیا اسلام کما سے نام نشان مٹا دیا گیا تاتاریوں کے ذریعے بغداد کو تہس نہس کر دیا گیا اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے خاندان سے اسلام کے نمائندے پیدا فرمائے اور ملامہ اقبال رحمت اللہ نے کو کہنا پڑا ہائی آیا یوجش تاتار کے افسانے سے کہ پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے لیکن جو جو حالات پیش آئے ہیں ان کا تجزیہ کرنے والوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہر جگہ چاہے وہ بغداد ہو چاہے وہ اندلس ہو دنیاوی شان و شکر کے اعتبار سے مسلمان بڑے عروج کے اوپر تھے ان کی حکومت تھی ان کی طاقت تھی اور بہت بڑی تعداد تھی دنیاوی اعتبار سے وہ ہر اعتبار سے ترقی یافتہ تھے لیکن دینداری ان کے اندر سے نکل چکی تھی دنیا طلبی اور دنیا کے اندر یعنی غرق رہنے کا ان کے اندر دجھان پیدا ہو گیا تھا جسمن کے دل سے ان کا روب نکل گیا جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طریقے سے دسترخان پر کھانا کھانے والے ایک دوسرے ساتھی کو دعوت دیتے ہیں یہ ڈش لو یہ کھانا لو یہ بہت رذیز ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی فرمایا نہیں تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت حیثی ہوگی جیسے سلام کے زمانے میں پانی کے سطح پر بہنے والا کورا کرکٹ اور جھار جھنکار ہوتا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کی دلوں سے مخالفین کی دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دیں گے بزدری پیدا کر دیں گے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بزدری کیوں آئے گی تو آپ نے اشارت فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف موت کی کراہیت یہ دو اسباب ہوں گیا یہ تطریف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حالات کو دیکھئے تو آدمی سلمان ہندوستان کے اندر سرکاری آدار شمار کے اعتبار سے بیس کروڑ کے اعتبار کی تعداد ہے ان کی اور اگر پرے حقیقی اگنتی دیکھی جائے تو اس سے بہت زیادہ ہے لیکن کوئی وزن نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے فرقہ پرس اور اسلام دشمن اناثر جو چاہتے ہیں وہ منٹو کے اندر کر گزرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی اب ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے جو کوتاہیاں ان کا اضالہ کریں معاشی سے توبہ کریں نمازوں کا احتمام کریں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جب برطری عطا فرمائی تھی وہ ان کے ایمان اور عمل سالح کی بنا پر تھی اور اسی زمانے کا یہ اعلان ہے کہ تمہیں سربلند رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو ایمان حقیقی معنی میں اگر ہمارے اندر آ جائے تو تعداد کچھ بھی ہو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائیں گے اس لیے جس کا جتنا دائرے اثر ہے اپنے دائرے اثر کے اندر مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کر کے لغویات خرافات و گناہوں سے بچ کر طاعت و مندگی والی زندگی گزارنے کے تلقین کریں اور گناہوں سے بچائیں توبہ ویس سخفار کا احتمام کریں خاص طور سے کل کا دن جو جمعہ کا دن آنے والا ہے اور آگے جو پروگرام ہیں ان کی کامیابی کے لیے اور اس مسجد کے اندر جو بھو ترک دیا گیا اور مورتی رکھ دی گئی پوجہ شروع ہو گئی اس کے پاک ہو جانے کے لیے خاص طور سے تمام سے دعائیں کریں کوئی احتجاج سڑکوں پہ نکلنا نعرے لگانا کالی پٹی باندھنا یہ تو صرف ظاہری اسباب ہیں اور ان سے اب تک کچھ ہوا نہیں ہے اس لئے جو حقیقی قوت ہے وہ ہمارے ایمان اور عمل کی قوت ہے اس پر حد ایک کو آنا چاہیے اپنے گھروں میں اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں اپنے مسجد میں اپنے اہل تعلق میں سب میں اس کی بات کو چلائیں کل خاص طور سے دعاوں کا احتمام کریں مسجد پہلے آ جائیں سارے لوگ بیٹھ کر سننے سے فارغ ہو کر دیر تک کلمہ طیبہ استغفار آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانہ کا انتا من الظالمین کا ورد کرتے رہیں اور اس کے بعد جماعت جماعت کے بعد اجتماعی طور سے احتمام کے ساتھ دعا کریں آج کے میرے یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین اللہ صلی علیہ سیدنا ملانا محمد وآلہ وصحابی بارک سلیم اللہ وفقنا نماتهم وطردہ من القول والفعل والعمل والنیت والمدار یا اللہ اللہم وآدن نفسی تقویہ وزکیہ انت خیر من زکیہ انت ولیہ ومولاہ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیتیک لم تملکنا منا شئیہ فیضہ فعلتا ذالک بنافق انتا ولیانا وحدینا علیہ سواحی سویل یا اللہ ہمارے حالات کو درست فرماتے یا اللہ پریشانیوں کو ختم فرماتے مسلمانوں کا عزت و سربلندی عطا فرمات اسباب ذلت سے ہمارے ہمیں نجات عطا فرمات اسباب عزت عطا فرمات اپنا سچا تعلق نصیب فرمات ہمارے دعاوں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرمات یعنی بافی مسجد کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اے اللہ اس پر اپنے مدد شامل حال فرمات کمدور ہیں کناگار ہیں تیرے گھر کی بھی حرمتی ہو رہی ہے اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرماتے اور ہمارے حلق و الحمد کا معاملہ فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیلقی محمد و آلی و صحابی اجمائی برحمتی کے یا خمار راہ السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم